کیریئر کی شروعات ہوئی میری دو ہزار چودہ پندرہ کے آس پاس ایک کلاکار ہے فوجی کرمبیر میں ان کے سو میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا دلی علیگل وہاں میں نے ان کے ان کو دیکھا ان کے پروگرام کو دیکھا پھر میں نے ان سے بات چیت کی تو میں ان سے انسپائر ہوا پھر میں نے اس چیز کی گھرہ کے اس کے بارے میں سوچا اس چیز کی شروعات کی پھر گانوں پہ کام کیا لکھنے کا کام کیا پھر گانے ریکوڈ کیے ابھی تک میرے چھے سے ساتھ سونگ آ چکے ہیں دو سونگ پینڈنگ ہیں جو اس منت آ جائیں گے کس طرح سے رہتا ہے لکھتا ہے وہ نے پھر سنگی کہاں کرتے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے یہ سب کچھ لیبلز کے اوپر ڈیپینڈ ہے اگر ہم خود پروڈیوز کرتے ہیں تو اس سونگ میں جیسے کوئی بھی سونگ ہے اس کے اندر آرٹیسٹ ہم ہوتے ہیں لکھوا لیتے ہیں جو بھی سونگ اچھے لکھتے ہیں آرٹ جیسے لکھنے والا لیرکس کوئی اور لکھتا ہے سنگر کوئی اور ہوتا ہے اور میوزک کسی اور کا ہوتا ہے پھر اس کی ویڈیو بنتی ہے تو ویڈیو میں ہم کام کرتے ہیں اگر ہم خود کر رہے ہیں تو پھر جیسے خود لکھ بھی لیتے ہیں کچھ سونگز کو کچھ میں سنگنگ بھی کر لیتے ہیں اب دو سونگز آئیں گے میرے جیلر ختم اور سو سباجی ان دونوں کے اندر سنگنگ میری ہے آرٹیسٹ بھی میں ہوں ابھی تک کتنے جیسے سونگ ہیں کس کس طرح کے سونگز آئے ابھی اور جو پوپلر سونگ ہیں وہ کون کون سے ہیں ابھی تک سونگ آئے ہیں میرے لگ بگ ایٹیٹوڈ ٹائپ کے ہیں ایک سیڈ سونگ تھا روے گی اور باقی تو یہ ایٹیٹوڈ بدماشی ٹائپ کے ہیں پوپلر سونگنگ میں رہا ہے گنڈا راو ساپ کا چھوڑا اور یہ جیو ریتھری اب جیسے اب یہ بتا رہے تھے کہ ابھی آگے کیا آگے بہشتر میں کیا کرنا ہے کہ اس پر کوئی مووی لکھا رہے ہیں ایک سیریز لکھا رہے جی ابھی یہ دو سونگ جو میں نے ابھی بتایا آپ سے جیلر ختم اور سو سباجی ان کے بعد ہمیں ایک ویب سیریز ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے جیلہ ریواری اب اس کے اوپر کام کریں گے اس کو ریڈی کر کے مارکٹ میں ڈالیں گے کیا کچھ رہے گا اس میں جیسے موٹا موٹا بتانا چاہیے اس میں کچھ نہیں پہلے تو ابھی اس کی سکرپٹ ریڈی کریں گے ابھی تو ان دو سونگ کے اندر بھی جی ہے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی سکرپٹ ریڈی ہوگی لکھا جائے گا پھر اس کی لوکیشن دیکھیں گے لوکیشن دیکھنے کے بعد اس پر کام کریں گے وہ ہوگی مطلب مطلب ہوگی وہ بھی ایٹیٹوٹ ٹائپ کی ہی پر ریواری کے بارے میں ہوگی اور اس میں ساری لوکیشن سے بھی ریواری کی ہی 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 ہوگی اگر کوئی بھی سنگنگ میں کیریئر بنانا چاہتا ہے تو کیسے آگے بڑھیں گے سنگنگ میں اگر کیریئر دیکھو سب کہتے ہیں کہ اب آرے پاس آؤ ہم سپورٹ کر دیں گے پر اس لائن کے اندر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے اندر آدمی کے پاس فائننسیل بیک اپ ہونا چاہیے اگر انسان کے پاس خود روپے ہے تو ہی وہ آگے کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی سٹوڈیو میں بھی جائے گا تو وہ بھی روپے لے گا ریکورڈ کرنے گے وہ مطلب کسی بھی کلاکار پاس جائے گا سب روپے مانگیں گے تو اس میں آدمی کے پاس روپے خود ہونے چاہیے تب ہی اس لائن میں آیا جا سکتا ہے ورنہ سب کہنے کی بات تو ہوتی ہے کوئی ایک دوسرے سپورٹ نہیں کرتا جیسے ابھی جو بڑے کلاکار رہے ہیں کن کے ساتھ اس سب کام کر چکے ابھی تر بڑے کلاکار موکیس جا جی امن جا جی اور نپونے پیوارا اور آج کل جو ٹوپ کلاکار رہا سوٹو انکل ان کے ساتھ بھی ابھی سونس آنے ہیں میرے دونوں سو سباجی اور جیلر ختم